الحمدللہ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا مد لک کل شہن حالکن الا وجہک لن تطاع اللہ بی اذنک ولن توسا اللہ بی علمک تطاع فتشکر توسا فتغفر اللہم صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و شفیئنا و قائد قرر المحجلین محمد و آلہی و اصحابہی و ازبادہی و ازا امتہی اجمائی اما بعد میرے مہترم بھائیو اور دوستو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آگ کی امت جو ہے وہ آگ میں جل رہی ہے اس پر فتنے آ رہے ہیں دشمن امت کو حرب کر رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اجتماعی مال کو ذاتی مال کی طرح کھائیں اجتماعی مال ہے گورنمنٹ کا مال مدرسے کا مال علاقے میں دیا گیا کسی ایم بی اے کو ایم این اے کو مال دیا گیا مشترک کا مال ہے تم دیکھو گے اجتماعی مال ہے لوگ اسے ہڑپ کریں گے ذاتی مال کی طرح کھائیں گے وزکاة و مغرم تم دیکھو گے کہ ذکاة دینا توان بن جائے گا سونے جاندی کی ذکاة پیدوار کی ذکاة کو عشر کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ڈنڈ اور توان بن جائے آدمی اس سے جان چُرائیں گے وَلَا مَانَتُ مَغْنَم امانت رکھیں گے لوگ غنیمت کی مال کی طرح اگلہ جوری کھا جائے گا کربار اپس میں کریں گے امانت رکھیں گے کھروڑ ہے دو کھروڑ ہے چار کھروڑ ہے ہڑپ کر کے بھاگ گیا دیکھو گے کہ امانت کو غنیمت کا مال سمجھ کر کھائیں گے عطا الرجل عمرہ اکہ امہ آدمی اپنے ماں کی نافرمانی کریں گے اور اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے امہ جان کو دھکے دیں گے بیوی کا جاید نہ جاید بات قبول کریں گے ایسے واقعات بھی آئے کہ دفتر سے آیا بیوی نے کہا تیری ماں نے مجھے یہ کہا یہ کہا ہے اس نے بھئی تصویر نہ بنانا بیٹا کوئی تصویر کوئی نہ بنانا ادھر میری بات سنو بس نو تصویر بنانا کو نہ آئے تو بیٹا کو کہا اس کو بیوی نے کہا خان سے کہ تیری ماں نے مجھے یہ کچھ کہا ہے تو اس نے غصے میں آ کر ماں کا گھرے بان پکڑا اور گھر سے دھکا دیا کتیا گھر سے نکل جا دیکھو گے عمومن بیوی کا کہنا مانیں گے ماں کو دھکا دیں گے ادنا صدیقہ وحق صحابہ دوست کے قریب ہو جائیں گے اپنے باپ سے دور ہو جائیں گے بورا باپ ہے قدمت کے لئے محتاج آئے کہ اولاد آئے میری خدمت کریں دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھیں گے لیکن اببہ کی خدمت کے لئے وقت نہیں اور ایسے ہوا جب باپ کو باپ دوبوں نے سیتھایا تو باپ کی آہ نکلی جب آہ نکلی باپ کی تو دماغی توازن خراب ہو لیا پھر اپنے کپڑے پھارتا تھا روڑیوں پر کورا کرکٹ پر بیٹھتا تھا کتے کی طرح باپتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے باپ کو سیتھایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈھیل ہوتی ہے رب العالمین کے ہاں جب اللہ کی پکرہ دی ہے بڑی سخت ہے فیصلہ باد کے ایک چک کیا ہے زیاء الحق کے زمانے میں وہاں چار آدمیوں کو پھانسی ہوئی لوگ کہنے لگے ان تین نے تو اسی یتیم کو مارا تھا چوتھے چودری صاحب کا قصور نہیں ساتھی نے کہا میں چودری صاحب کا تمہیں حال بیان کروں ایک کتیہ آئی اور بھینسوں کا دودھ دھو رہے تھے اس دن کتیہ نے موہ ڈال دیا برطن میں انہوں نے کہا اس کو مارو مارنے لگے تو یہ غار تھی وہاں پر اس کے بچے پڑے تھے گلر وہ اندر گھس گئے اس نے کہا سیمٹ لے آؤ بجری لے آؤ اس کا موہ بند کرو اس کا موہ بند کیا وہ جانوار اور اس کے بچے کتی کتیا اور اس کے بچے چیختے چیختے اندر ہی مر کے فرمائے آج اللہ نے اس کا بدلہ بھی دے لیا تم دیکھو گے شوری بالخمور نشے پیے جائیں گے علاقے کے علاقے بستیاں کی بستیاں ہیں یہ شراب پیتی ہیں ہیرو ان پی رہی ہے پی جا رہی ہے نشے ہیں رو فیال اسوات و فی المساجد مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے مساجد کا احترام ختم ہو جائے گا فشو والکلم کلم بہت چلے گا باتیں بہت ہوں گی عمل پیچھے چلا جائے گا فشو والتجارہ تجارت بہت ہو گی اور اک مارکیٹ میں آ جائے گی خامن کے ساتھ ساد القبیلہ فاسق ہوں برادریوں کے بڑے قبینے لوگ بن جائیں گے قان ازائیم القوم ارزالہم قوم کے زعباء اور لیڈر ردی لوگ آ جائیں گے کہا جائے گا ما اجلدہم وما ادرفہم وما آقلہم برا بہادر ہے یہ بادشاہ بلیسا مندار ہے لیسا فی قلبہی مسکال و دررت من الیمان حالکہ سرسو کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان نہیں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں دیکھو گے سبزہ ہو گائے گا مرد اور دو کی وضا قطع اختیار کریں گے عورتیں مردوں کی وضا قطع اختیار کریں گے ظاہرہ تلقائنات والمعازف رنڈیاں گانے بجانے والی گلو کارا بہت ہو جائیں گے اور ڈھول اور باجے اور گناہ کی چیلیں یہ بہت ہوگی لانا آخر حاد الامہ افولہ اس امت کے آخری لوگ آئیں گے انبیاء صحابہ اولیاء محدثی فقہہ کو برا بھلا کہیں گے تہارج عام ہو جائے گا تہارج کے دو معنی ہیں قتل بہت ہو جائے گا اور تہارج کے دوسرے معنی ہیں مرد اور عورت کا آپس میں ملنا اور اختلاق بہت ہو عام ہو جائے گئی جب ایسے ہوگا فرمایا تم دیکھو گے تو برطور فتنی آئیں گے جیسے تصویح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور پھر دانے گرتے ہیں دھاگہ ٹوٹتا ہے تو برطور فتنے ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا صحابہ اکرام نے کہا مل مخرد یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی مصیبتوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے فرمایا کتاب اللہ اللہ کے قرآن کو جمٹ جاؤ قرآن کریمی تمہیں مشکل اوقات میں نجات دے گا فیہ نبا ما قبلکم وقبر ما بعدکم ان میں اولین کی سچی تاریخ بھی ہے اور عربہ سال بعد کی سچی تاریخ بھی ہے من ابتغل عزہ فی غیری از اللہ اللہ جو عزت تلاش کرے گا قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ اللہ اس کو ظلیل کر کے رکھ دیں گے من قال بھی صدق جو قرآن کی بات کہتا ہے ایک سچائی کو کہتا ہے من عامل بھی اجر جو قرآن پہل عمل کرتا ہے اللہ اپنی شان شان عجر نہیں من حکم بھی عدل جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا عادل کہہ رہے گا من دائل حدا الہ سرات کی مستقیم جو قرآن کی طرح بلائے گا وہ سیدھ راستے کی طرح بلانے والا ہے تو قرآن کریم یہ مالک کی نعمت کبرہ ہے اللہ تعالی کی مادی نعمتیں بھی ہیں اگر وہ نعمتیں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دی اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا روحانی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا زبان اس میں اللہ نے تین ہزار زیک خانے رکھے ہیں چکھنے کے ایک زبان کے اندر اس کا تعلق اللہ نے دماغ سے قیم کیا ہے اگر وہ تعلق کٹ جائے تو آدمی گر کا ہے یا مٹی کا ڈھیلہ کا ہے دونوں برابر ہمارے موں میں دھوک پیدا ہوتی ہے شئیل زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا اگر یہ موں میں لعا پیدا نہ ہو آدمی نہ بات کر سکے نہ دکمہ چبا سکے نہ نگل سکے گیلن کے چوتھے حصے کے برابر ہمارے موں میں لعا پیدا ہوتی ہے اللہ کا حیرت انگیل یہ نیدام ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے وہ کھانا جب کھائے گا تو کھانے کی نالی سے جا رہا ہے سانس کی نالی خود بند ہو گئی اگر وہ کھانا سانس کی نالی سے چلا جائے تو بات دفعہ اچھو لگ جاتا ہے کھانس ہاتھی نکل پڑتا ہے بات دفعہ موت واقع ہو جائے ایک بادشاہ گدر آ عبد الملک تابعین میں ہے دھائی بریازموں کا بادشاہ ہے عمر ابن عبد عزیز کا یہ سسر لگتے عبد الملک اس کا بڑا بیٹا تھا ولید بن عبد الملک وہ اپنی بیوی سے ہنسی مدہ کر رہا تھا انگور کا ایک دانہ اس کے موں میں ڈالا وہ سانس کی نالی میں چلا گیا بیوی پھڑکنے لگی حکیم اور ڈاکٹر کے آنے سے پہلے وہ مر گئی محبت میں تین دن لاش لے کر بیٹھا رہا لاش میں تبدیلی آنے لگی جنادہ پڑھا گیا بارہ دن کے بعد اسی غم کے اندر ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا ملتان ایک بال بھی نہیں انہوں نے علاج کیے لیکن سارے علاج بے سود مالدار آدمی تھا وہ یورپ لے گئے بچے کو باہر لے گئے وہاں علاج ہوتا رہا بہت مدت کے بعد ساتھ لگا دو چار بال سر میں نکلے واپس آئے تو کہا میرا پچانوے لاکھ روپیہ خرج ہو اب اللہ پاک نے دیکھو سر میں صرف بال نہ مالک کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے حسین آنکھیں دی ہیں اگر یہی مکھی کتنا ہوتی کتنا گندہ لگتا ناکھ اللہ نے دی ہے یہی اگر دو سراخ لگے ہوتے ہم سونگ تھے تو یہی سونگ تو سکتے لیکن سارا حسن ختم ہو جاتے اللہ نے کان مرگی کا دنا دی ہوتے یہ گدے کی طرح انسان کتنا گندہ لگتا ماتے پر ناک پر ہوت پر رکھ سارے اور گال پر بال ہوتے تو ہمارے اور جانور میں فرق کا پتہ نہ لگتا اللہ نے یہ ملین دس لاک کا ایک ہزار ملین اللہ پاک نے قوت ادرا کی اور آخلا اللہ نے پتھے بچھا رکھی اور کہتے ہیں سائنس دان کہ اگر دماغ کا نقشہ بنا ہے حقیقی دماغ کوئی نہیں بنا سکتا اتنا رقبہ چاہیئے جتنا زمین سے لے کر چاند کا فاصلہ دھائی لاک میل کا ڈاکٹر صاحب دے آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر نور احمد نور یہ نشتر میڈیکل کالیج میں بھی رہے ہیں وکٹوریا میں بھی رہے ہیں مرے نیک ڈاکٹر میں پسرے سال انتقال ہو ہمارے پاس ایک مریض آیا اور وہ سانس لے رہا تھا زبان بیر نکلی ہوئی تھی جیسے کتہ سانس لے ایسے سانس لے رہا اور کہا کہ میری بیماری کی تشخیص کرو تو ان ڈاکٹر حضرات نے سارے ٹیسٹ کر آئے اور مہینے کے بعد ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھ انہوں نے کہا آدمی گرمی موں اور ناک سے ساو میں بیس بائیس سیست خارج کرتا باقی ساری گرمی جو ہے آدمی کے چمروں سے نکلتی ہے اور چمرے میں اللہ نے سارے تین لاکھ کے قریب مسام رکھے ہیں وہ سارے کے سارے مسام آگ کے فیل ہیں ائر کنڈیشن اللہ نے چمرہ بنایا ہے گرمی وہاں سے نکل رہی اللہ کا کتنا بڑا اینا ہے رب العالمین کا کیسے اللہ تعالی نے آنکھیں دی ہیں باریک باریک سیل رگا لگا دی یہ دید والی جگہ سیاہ جگہ یہاں پر تیرہ کروڑ اللہ نے باریک کیمرے لگا تیرہ کروڑ کے قریب اللہ نے کان دیا ہے اس میں باریک پردے ہیں کان کے اندر اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ اللہ نے یہاں سڑکے تیرہ بنا دی تاکہ برہ راز آواز پردے کو نہ لگے ایک انسان کے پردے میں تقریبا باریک سیل جو سننے کے ہیں وہ ایک لاکھ کے قریب اللہ نے باریک ٹیلی فون لگا دی کیسے اللہ تعالی نے انسان کو گردے دی ہیں یہ گردے جو ہیں جیسے چھننی ہوتی ہے چھانتے ہیں ایسے اللہ نے چھننیا لگا رکھی رب العالمین نے اور فیلٹر پلانٹ اللہ نے لگائے ہیں صفائی کے گردے کے اندر ایک گردے میں چوبیس لاکھ سے زیادہ چوبیس لاکھ سے زیادہ اللہ نے یہ دل بنایا ہے یہ دل پم کر رہا ہے پانچ منٹ میں سارے جسم پر یہ خون گردش کر جاتا ہے اللہ کی حیرت انگیز خدا پاک کا نظام ہے اور یہ یعنی تقریبا آدمی کوئی ودنی چید اٹھائے پانچ سو ٹن چھت پر ڈالے جتنی طاقت خرچ کرتا ہے یہ دل ہمارے لئے اتنی طاقت خرچ کر رہا ہے سولہ ہزار تین ساو ساٹھ لیٹر سے زیادہ خون پپ کرتا ہے چوبیس سنڈے میں یہ دل ہمارے لئے کتنے مالک کے انعامات ہیں اس لئے کہتا ہے کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا ڈاکٹر چار انگلیوں سے بھی زیادہ یہ انگلیاں پہ پورو ہیں پورو پر پیش ہو رہی ہے دس دس سال لگا رہے ہیں ابھی ریسرچ مکمل نہیں ہو رہی قیامت تک یہ تحقیقات ہوتی رہے یہ مالک کے کتنے بڑے انعامات ہے رب والعالمین بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سے سے تو انتظار کرتے ہیں کہ بچہ روئے اگر نہ روئے تو کہتے ہیں بچے کی زندگی نہیں یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں رونا ضروری ہے کیونکہ پورا پھے پڑا پانی سے بھرا ہوا ہے روئے گا یہ پانی کھشکو گا پھے پڑا کام کرنا شروع کر دے مالک کے یہ انعامات اللہ نے دیا ہیں یہ مادی انعامات دنیاوی انعامات اللہ نے روئے زمین کے سارے انسانوں کو دی سارے انسانوں کو کافروں کو دہریوں کو بھی دیا ہے حتی کہ اللہ نے جانور کو دیا یہی جو چیل ہے بارہ میل تک اللہ نے اس کی بینائی رکھی ہے کتہ ہے یہ سونگتا ہے اس کے سونگنے اور قوت شامہ انسان سے پانچ سو گناہ اللہ نے زیادہ رکھی بلی کی بینائی ہم سے سات گناہ اللہ نے زیادہ رکھی جتنے آزا ہاتھی میں آئیں اللہ نے وہ سارے آدھا مچھر میں رکھے مچھر آئے جتنے آزا ہاتھی میں آئیں وہ اللہ نے سارے مچھر کے اندر رکھے ماتی نیمت اللہ نے دی ایک اللہ والے تھے اس کے ایک ببرچی خانہ بنا ہوا تھا ببرچی خانہ پکاتا تھا تباق ببرچی وہاں بڑے پتیلے میں کھیر پکی ہوئی چاول اور دودھ میں کھیر جسے کہتے ہم کھیر نہیں کہتے تو کھیر پکی ہوئی اور یہ کسی کام چاہ جا گیا واپس آئے تو بلی نے شوہر مچا دیا اس نے سمجھا یہ کھیر کھانا چاہتی ہے اندر سے وہ کھیر نے نکالی پلیڈ میں ڈالی لیکن وہ کھائی نہیں رہی پھر شوہر مچا رہی ہے جب نہیں سمجھا تو اس نے ڈھکن کو مو مار کے چھلان مار کی پتی لے وہ سارے خراب ہوگی اس نے الڈا کر دیا کہ تو نا پاک ہوگیا نیچے سے سامپ نکلا اب بلی دیکھ رہی تھی بلی چاہتی تھی انسانوں کی جان بچ جائے یہ شعور اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا جب سامپ جو ہے اس کی بینائی کم ہوتی ہے یہ سامپ کی فصل تلاش کرتا ہے اللہ کا حیرت انگیز نظام ہے یہ چکھنا ہوتا ہے چیز کو تو مکھی اپنے پاؤں سے چکھتی ہے چکھنے کا نظام اللہ نے وہاں رکھا جھینگر پرندہ ہے اس کے گھٹنے میں اللہ نے کان رکھے اس کے دنیا میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہیں سمندری مخلوق وہ خشکی کی مخلوق سے زیادہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب کا فرمان ہے کیونکہ خشکی ہے انتیس فیصد اکتر فیصد دنیا میں پانی ہے بڑے بڑے سمندر ہیں بہر ان کا ہر ساڑھے چھے کروڑ میل میں بہر اوکی نون ساڑھے تیر کروڑ میل میں پھر باہر ہند منیمت شمالی منیمت جنوبی ہیں یہ لہریں ہیں پانی سمندر کا خاری ہے کیونکہ لاکھوں کروڑوں جانور روزانہ مرتے ہیں اگر میتھا پانی ہوتا تو اتنی پدبو اڑتی کہ سارے انسان مر جاتے وہ پانی حرکت پہ ہے پانی بخارات بن کر جا رہا ہے ایک سیکنڈ میں دو کروڑ ٹن سے زیادہ پانی بخارات بن کر باطل بن رہے ہے ایک چھوٹے درجے کا باطل جو گرچتا ہے اس میں بھی تیل لاکھ ٹن سے زیادہ پانی ہے اللہ نے حیرت انگیے کے نظام رکھا یہ ماتی نعمت اللہ نے سب دی لیکن روحانی نعمت رب العالمین نے صرف مسلمانوں کو دی یہ قرآن کریم روحانی نعمت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی نعمت ہے ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں حدد خدیجہ کے بیٹے کہ رسول اللہ صلی اللہ سن مفقبا اللہ نے اپنے حبیق کو عظیم و شان پیدا کیا اللہ پاک کے ہاں بھی عظیم مخلوق کے ہاں بھی عظیم بات افاق قاسد آتے آپ کے سامنے کھاپنے لگتے آپ فرماتے ڈرو نہیں میں قریش کے اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ پر سکھا کر استعمال کرتی تھی جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں صدق اور سپی مو کھولتی ہے بارش کا قطرہ اندر چل جائے چار چھے مہینے میں یہ قیمتی بوتی بنتا تھا اس کی چبک اور چودری کا جان دو دونوں چنگ کے ملیں اس سے زیادہ رسول پاک کا چہرہ روشن اور درقش واص الجبی پیشانی مبارک آپ کی کشادہ تھی رجل الشار آپ کے بال مبارک گھنگرے لے حسین ونگرے تھی لئیس بلجاد الخطط ولل مسترسل نہ بالکل سیدھے نہ بڈیادہ ونگرے آپ نے ایک حج کیا چار عمرے کی یہ دیکھ وفرہ کانو کی لو لم جمہ پھر کہ اکثر آپ بال کانو کی لو سے قدر تھی حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر بال موڑائے مسلم شریف میں صحابہ ایسے کھڑے تھے اللہ کے نبی کے ایک بال کو نیچے نہیں گرنے دیا اللہ کے نبی کا ایک بال کائنات اور کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمت ہے بھمیں بربٹے مبارک آپ کے باری کمان کی طرح تھے آدج آنکھ مبارک آپ کی موٹی اور سیاہ جگہ انتہا سیاہ تھی آنکھ کا جو چیر ہے لمبائی یہ بھی لمبی تھی کیونکہ شکلہ ایسی آنکھ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کہ اس آنکھ پر میں دل قربان کر ایسی حسین آنکھ اللہ نے آنکھ کی بنائی آنکھ کی پلکیں باری اور لمبی تھی آگے جا کر مڑتی اک نل ار نی ناک مبارک آپ کا پتلا اور گلند تھا لہو نور اور یالو اس پر نورانیت کی بکتی تھی کہ انہ بھی تدابیر چہلے میں گولائی غالب تھی گویا سور آپ کے چہرہ انور سے تدو ہو رہا ہے سہل القدائن سہل القدائن رکسار مبارک انتہائی گدار اور نرم تھے قص اللہ داری مبارک آپ کی گھنی تھی یہ داری بچے انفقہ یہ صدغین ہیں یہ مقدم اور راس ہیں کل آپ کے اندیس یا بیس بعد آخر زندگی تک سفید ہوئے جب آپ مسکراتے آپ کے دانت اشنا پفل لجل اسنائیں باریک حسین درمیان میں تھوڑا تھوڑا سامنے کے داتوں میں فاصلہ تھا کر نور یفرج من سنایا ہو بات کرتے سامنے کے داتوں سے نور نکلتا سامنے کی دیوات پر پڑتا سنا کل برہ کا سنایا آپ کے داتوں میں آلہ درجے کی جبک تھی یہ سامنے سنایا ہو لیا سامنے سنایا سفلہ ہے اس کے دائیں طرف جو کلہ روبائی ہے یہ عہد میں آپ کا ٹوٹا شہید ہوا پورا نکلا نہیں لوہے کی خود ماتے کے اندر گھس گئی اب عبو عبیدہ بن جرہ اللہ کے نبی نے فرما جس نے جنت دیکھ نا اس کو دیکھ ہمارا ایک دوسرے کا یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے جب آپ سواری پر بیٹھتے سواری نہ لید کرتی نہ پیشا یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ مکھی آپ پر نہیں بیٹھ ساری زندگی بچھر نے آپ کا اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے آپ کی مغلے موجزے کے طور پر سفید تھی کہ انہ ان کو ہو فی جید دمیہ فی صفاء الفضہ گردن مبارک آپ کی چاندی کی طرح چمکتی تھی وعید المن کا بین سینہ آپ کا کشادہ تھا اور رہ بر رہ ہتھیلیا آپ کی کشادہ طویل زندائیں آپ کی کلائیں لمبی تھی ہاتھ پاؤں آپ کے پرگوش تھے سہید اتھراب انگلیا مبارک آپ کی باری اور لمبی تھی تو میرے دوستو اللہ پاک نے نعمت قبرا دی رسول پاک علیہ السلام جیسا اللہ نے نبی دیا اور قرآن کریم جیسی اللہ نے کتاب دی یہ قرآن کریم اللہ کی ذات عالی سے نکلا پہلے یقنق لوہ معفود پر لکھا گیا پھر آسمان دنیا بیت العزت پر سارا یقنق اتارا پھر پاک نبی پر پونے تئیس سال یہ قرآن اترتا رہا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری ہوایں پھیر گئیں سمندر کی اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حرف ہیں بات جگہ آیا ہے جہنم کے انیس زبانیا فرشتے ہیں ہر نیک قام کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھے گا اللہ ان زبانیا فرشتوں سے بچائیں گے جب حمد شریف اتری تو اس کے ساتھ جبریل کے ساتھ سات لاکھ فرشتے آئے ان کی جیلاؤ اور معیت میں اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے جب سورت بقرہ اتری ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتہ آئے اسی فرشتے آئے سورت بقرہ کے اندر پانچ سو آخ کامات اللہ نے سورت بقرہ میں بیان کیا جادو گروں کے لیے ندر بد کے لیے سب سے بڑا ہاتھ تاج گر گئے وہ تو اوندے ہو گئے فرمائے یہ عظیم آئت ہے آئت القرصی جو فرد نماز کے بعد پڑھ لے گا اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جائے فرد نماز کے بعد پڑھے گا اگلی نماز تک انشاءاللہ ہر حادث سے بچے گا آئت شہادت ستر مرتبہ اللہ نظر رحمت سے دے اور ہر حاصد کے حصد سے بچائیں گے اور اللہ اس کا فقر و فاقع دور کریں دس سے زیادہ فضائے اسے آیت شہادت کے آئے سورة انا اس کی ابتدائی تین آیت جو پڑھے گا چالیس ہدار پرشتے قیامت تک اس لئے بخشش یوں انگلہ کرتے گئے کھلی انگلہ دس دفعیوں کی یعنی دس دفعی برمایت تباہی ہو جائے اس انسان کے لئے جو ان آیات کو پڑھے اور فکر نہ کرے یہ تحجد کے ٹائم اللہ کے نبی پڑھتے تھے سورة توبہ کے آخری جگہ حسب اللہ لا الہ اللہ علیہ توکل توہو رب العرش العظیم صبح پڑھ لیں شام کو ابودع شریم اکان صادق او قاد با کچھ یقین سے پڑھے یا پکے سے سارا دن پریشانیوں سے اللہ بچائیں سارا دن جمعرات کی رات جمعرات کی کہا پڑھ لیں سب سے بڑا اس کئنات کا فتنہ دجال کا ہے سب سے بڑا فتنہ حضرت نو علیہ سلام سے اب تک آخری نبی تک سارے نبی اس فتنے سے ڈراتے رہے یہ پیدا ہو چکا ہے صحابہ اکرام میں حضرت تمیم داری نے اس کو دیکھا یہ سمندروں اس کے حالات حدیث میں آئے ہیں اور یہ بہر نکلے گا اللہ اس کو ڈھیل دیں جادو گر کی طرح یہ آسمان کو کہے گا اوپر آجا بادو کو بادل برسیں گے دیکھ طرف اس کے آگ ہوگی دوسری طرف اس کے باغات چلیں گے وہ ایک رویت میں ہے روٹیوں کے پہاڑ اس کے منافق کو باہر پھینک دے گا اور اللہ کے نبی نے فرما یہ چالیس دن زمین پر رہے گا ایک دن پہلا سال کے برابر دوسرا مہینے کے برابر تیسرا ہفتے کے برابر باقی سینتیس دن عام دنوں کے برابر یہ علماء محق دین کہتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی لائے گا کہ دن کی روشری رات میں استعمال کر اس کو دن بنائے گا یہ اس کا بنا فتنہ ہے نہ جانے کہاں پر ہے میرا ایک خیال ہے واللہ عالم صحیح یا غلط ایک جزیرہ ہے برمودہ تین سو میل کا جزیرہ ہے ایک طرف جاپان ہے ایک طرف امریکہ اور ٹیکون میں ہے برمودہ مسلس نوہ تین کونے والا جزیرہ اس میں ڈیڑھ سو بحری جہاد یورپ کے تباہ ہوگے آج تک ان کا پتہ نہیں اور اس کو پر ہوائی جہاد آج تک نہیں گدر سکتا جتنے گدرے تباہ ہوگے سارے ریڈار بنیا کے شیل آئے اس لئے برمودہ جزیرہ جبا ہے وہاں قریب سے بھی کوئی نہیں پھٹکتا کوئی بائید نہیں وہ اسی جدیرے میں ہوگا تو باہر قیم اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرمایا جو جمعہ رات کی رات جمعہ کے دن سورت کہا پڑھے گا دج جات فرمایا کہ دج جات اس پر قدرت جمعہ تک کوئی ظالم کوئی درندہ اس پر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکھی گا صورت یاسین ہے فرمایا جو شام کو پڑے شام تک خوش ہاں اپنی ہاجات کے اندر پڑھا کرو ایک بدرت ناصردین بستی انہیں شکتہ کی بیماری ہوتی اس بیماری میں نفس کھڑی ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی لوگ کہتا روح واپس ہے روح واپس نہیں آتی بیماری ہوتی کبھی آدے گھنٹے کی لیکن اس کے اوپر بڑی بیماری ہوئی لوگ نے کہا مر گیا اسے غسل دیا گیا جنادہ پڑھا گیا دخن کر دیا وہاں جا کر شکتے کی بیماری ٹوٹھی اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کہا میں تو آج کبر میں آیا پناہوں سورت یاسین پڑھتا رہا اللہ مجھے یہاں سے نکال ایک کم چالیز دفعہ پڑھی تو اوپر سے کسی کی آواز رہی اور کفن چور آیا اس نے کبر کھو دی اندر داخل ہوا یہ اٹھ بیٹھے یہ اٹھے تو کفن چور پاٹ ہے کوئی مر گیا اور ناس الدین اپنی بستی میں آگئے واپس کہہ لے کہ میں کبر سے واپس آگیا ہوں اس کے بعد آ کر تفسیر پستی لکھی سورت یاسین میں اللہ نے طاقت رکھی ہے سورت یاسین بریج ہے آسم بکری آئے کہ یا رسول اللہ سورت الرحمان سنائے اللہ کے نبی نے تین دفع سنائی کہ انہا لہ مصمت انہا لہ مغد انہا لہ مور اس کے اوپر بھی شاندار نیچے تنے بھی شاندار عجیب و غریب سورت ہے اسی سورت پر وہ ایمان لے آئے فرمائے قرآن کی دلن ہے جو آدمی مغرب کے بعد عشاء کے بعد فبندی سے سورت واقعہ پڑھے گا اللہ پاک فقر و فاقع سے بچائیں اللہ کے نبی کا پکا وعدہ ہے اسی طرح یہ جو آخری سورتیں ہیں پاک نبی علیہ السلام پر جادو ہو گئے جادو ہوا چھ مہین اثرات رہے آپ سوئے ہوئے ہیں ایک پرشتہ میکائی پینتی کی طرف سے آیا جبرائیل صد کے طرف اس نے پوچھا اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا کہ مطبوب جادو ہو گیا کہ منطبہ کس نے جادو کیا کہ لبید بن آسم نے کہ کس کی مدد سے اپنے بیٹیوں کی مدد سے حضور فاق علیہ السلام جو کچھ بال لیے نوجوان لڑکا جو کنگی لیتا تھا مشت اور مشا تھا کنگی کے دندانے پھر دھاگا لیا اس کے اندر جادو کے کلمات پڑھ کر گیارہ گاٹھے لگئے اور اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ جادو بیرے ذروان میں چھپا ہوا ہے یہ باب سلام سے سیدھا آگے جائے مدینہ منورہ جنوب کی طرف آگے شیشے والا محل لائے یہاں بیرے ذروان تھا صبح اللہ کے نبی وہاں صحابہ کو اتار میندی جیسا پانی ہو چکا تھا پھر آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے اور یہ صلح ہو دیویہ کہ اگلے سال یہ قصہ ہوا اسی پر آخری دو صورتیں اتری آپ ہر آیت پڑھتے گئے ایک گانٹ کھلتی گئی سوئی گرتی گئی جب گیارہ گانٹیں کھل گئی کہ جیسے رسی میں اللہ نے کھول دیا وہ لبید من آسم کو تین سو دینار دیئے تھے یہودیوں نے یہودیوں کا دوست اور حلیف تھا پھر حضرت عائشہ نے فرما یا رسول اللہ خبر دینے والے اللہ ہیں گوا جمرائی میکائی موجود ہیں جادو پکڑا گیا اس کی گردن اتارے آپ نے فرما یہ زہر میں کلمہ گو ہے میں فترہ نہیں اٹھانا چاہتا ساری زندگی اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتا رہا پڑے عارفین فرماتے تین دفعہ پڑھ لو اور ایت الکرسی ملا دو اپنے اوپر دم کرو نظر بد اور جادو سے اللہ بچائیں گے اس لئے کہ نظر بد کا اثر جادو سے بھی زیادہ ہے سال میں ہونے بڑے حسین تھے ایک صحابی نے کہہ دیا کتنے حسین ہیں وہ آمیر بن ربیعہ کی آمیر نے مرمی اللہ برکتا اچھی چیز دیکھو تو بارک اللہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لقوات اللہ بللہ کہہ دو یا بارک اللہ کہہ دو نظر بد نہیں لگی تو پھر اللہ کے نمی نے اسے کہا ہاتھ دھلوائے اور پھر مو دھلائے بادو بھولائے چادر بانتے چادر کپلہ ٹیپ کے یہ پانی میں ڈلوائیں وہ پانی اس کی گندی میں ڈالا سال میں ہونے اٹھ بیٹھ گئے جسے تکلیف ہوئی نہیں صورت اخلاص ہے ہر فرد نمات کے بعد دس دفعہ پڑھیں اور میں جنت کے جس دروازے دے چہیں داخل ہو جائیں ترندی شریم میں ہے جو دو سو دفعہ پڑھے گا پچاس سال کے اس کے گناہ معاف ہوگے جو دو سو دفعہ پڑھے گا ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ مزنی لیسی اللہ کے نبی طبوق میں تھے مدینہ سے ساڑھے سات سو کلومیٹر دور وہاں آپ کو میں میرا جی چاہتا تھا کہ نماز جنادہ پڑھوں اللہ نے اکم دیا اے جمریل بر بارو میں اپنی قدرہ سے زمین کو سمیٹ دیتا ہوں اللہ نے اپنی قدرہ سے زمین کو سکیڑ دیا جنادہ سامنے آیا تیس ہزار صحابہ اور ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتوں نے نماز جنادہ پڑھ کہا یا جمریل سے پوچھا رسول پاک علیہ سلام نے اے جمریل اتنے فرشتے کیوں آئے قائمان وقائد ومستجر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت صورت اخلاص کل شریف پڑھتا رہتا قرآن کے الفاظ میں بھی اللہ نے نور رکھا ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کیلئے کوشش کریں رودانہ کاری صاحب کے پاس پندرہ بیس من لگا دیں اتنا صحیح کر لیں جیسے نباد ٹھیک ہو جائے میں دو تیر بھی سعادے دیتا ہوں وقت نہیں ہے تھوڑی سے آخری عدیس پر بات بھی کرنی ہے دیکھو عربی زبان بڑی لفظ کی عدینی اونچ نیچ ہو گئی معنی بدل گئے اب آپ دیکھیں شیفا اللہ آپ کو صحت دے شفا جہنم کا کینا زبر زیر سے فرم دے زنو زال پر ٹیش پڑھا گناہ زال پر زبر پڑھی زنو ڈول اسم سا کے ساتھ پڑھا گناہ سین کے ساتھ پڑھا اسم نام کتنا معنی میں فرق آگیا بشک اے نبی آپ رسول میں ہیں آپ رسول سے خارج ہیں معنی میں کتنا فرق آیا آپ ڈرانے والے ہیں منذر آپ ڈرانے والے ہیں اضاقوں پہ اس نے پڑھا ہوا کے ساتھ اے نبی آپ خط نہ کرنے والے ہیں معنی میں کتنا فرق آیا ہر ڈاپٹر ہر انجیلئر ہر دکاندار رودانہ پندرہ بیس من نکال کر اللہ کی پاک کتاب سیکھے پڑھتا رہے موت تک اتنا قرآن صحیح ہو جائے جیسے نماز صحیح کریں گے نا کوشش اس کی کوشش کریں تو یہ پھر اس کے معنی ہیں علماء ربانین جانتے ہیں درس میں بھی شرکت کریں یہ بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے اسی طرح ترمدی ہے ابو داود ہے نسائی شریف ہے ابن ماجا ہے بیٹی ہے طبرانی ہے مسلم احمد ہے مشکات ہے کنر امباد ہے یہ ساری حدیث کی کتابیں یہ قرآن کے معنی ہیں اللہ قرآن کی بھی قیامت تک حفاظت کریں گے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کریں تو احادیث قرآن کے معنی ہیں یہ اس کے لئے بھی صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو معفوض رکھا قرآن کے معنی بھی معفوض رکھے قیامت تک لفظ بھی معفوض معنی بھی معفوض ایک صحابی جاد ایبن عبداللہ ایک حدیث سننے کے لئے اس صلاح نے اللہ کے نبی سے خود سنی تو وہاں مدینہ سے دمش گئے سوہ تیرہ سو کلومیٹر کا سفر کیا اور نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا حدیث سن کر واپس اس امت میں یحیی ابن معین ہے یحیی ابن معین بارہ لاکھ اللہ کی نبی کی حدیث یاد ایک امام احمد ہے سات لاکھ اللہ کی نبی کی حدیث یاد امام اب عزور ہے عبید اللہ بن عبد القریم سات لاکھ اللہ کی نبی کی حدیث یاد اس میں سند ہوتی ہے اب باتیں مشکل ہیں بعضوں کو سمجھ آئیں کہ بعضوں پہ نہیں علواء جانتے ہیں تو سند ہوتی ہے استاد میں میرے یہ استاد وں انہوں نے کہا حدیث پڑھیں کیونکہ ساری جنگی امام زورہ نے حدیث پڑھی ہے ہم بھی حدیث پڑھیں تو حدیث انہیں شروع کی محمد ابن مسلم ابن وارہ نے اپنی حدیث پڑھی ابن حدیث عبدالحمید ابن جعفر ابن حدیث عبدالحمید عبید رونے لگے امد بڑی حدیث پڑھیں پھر امام ابو دورہ بہوشی میں اپنی حدیث پڑھی جو بہوش پڑھیں بہوش پڑھیں بندار ابو آتم ابو حمید ابن جعفر ان صالی من ابی اور عمید ان معاد جبد رضی اللہ تعال عنہ ان رسول اللہ صل اللہ علی وسلم یہ پڑھی اور فوت یہ پڑھی اور فوت یہ احدیث ہے یہ امام بخار یہ دو جلد آپ کے سامنے پڑھی اس کو جلد کہتے ہے یہ دیکھیں یہ پڑھی اب اس میں بارہ سو کے سڑ گیارہ سو سو سفات ہیں سارہ سال بچے بچے ایسے پڑھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے سات ہدار دو سب پچتر آدیث اس میں لائے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا پھر اس کے بعد نفل پڑھے پھر استخارہ کیا اس کی وجہ یہ ہوتی حدیث کہتے سند دیکھ ایک حدیث چالیش استاد اسے ملی ہے میں کس سند کے سات ذکر کر تو اس کا استخارہ کر یہ بخاری شریف کیا بڑے بڑے علماء جو غیر عربی ہے عرب نہیں یہ بخارہ روس میں ہے وہاں پر پیضا ہے جہاں امام بیداوی نے بیداوی شریف لکھی وہاں پر شاہ 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 مرغنان ہے جہاں پر شرع عقید لکھی گئی یہ ایسے علاقے تھے ترمز ہے جہاں امام ترمدن لکھی اور یہ نیسہ بور کا علاقہ ہے وہاں پر امام مسلم نے مسلم شریف لکھی اسی طرح نصا علاقہ ہے وہاں نصائی لکھی سجستان علاقہ ہے وہ عبود شریف لکھی اسی طرح امام ابن ماجہ ہیں کزوینی کزوینی علاقہ یہ سارے غیر عربی ہیں اللہ نے انہیں لاکھ و حدیثیں یاد کرائیں آج عرب بھی کرتن چکاتے ہیں کہ ان عجویوں کا غیر عربیوں کا ہمارے اوپر احسان اب بھی مالک کا یہ احسان ہے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ مدارس ہے اور سب سے زیادہ میرے عزیز قرآن مدرسے میں پڑھا جاتا ہے بڑی بڑی یونورسٹیاں ہیں اللہ کی قسم ایک یونورسٹی بھی نہیں ہے جس نے ایک حافظ بنایا ہو اب اس سال ہمارے نفاق المدارس میں چھتر ہزار طالب حفظ کا امتحان دے شتر حض اب اندازہ لگائیں اللہ نے قرآن حدیث کی حفاظت کرنی ہے قیامت تک ایک باپ یا ماں کہہ گئے اپنے بیٹے اور بیٹی سے یہ کہا بیٹا دودھ کا خیاد رکھنا کہ کتہ اور بلین آجائے دودھ کس میں رکھیں گے برطن میں برطن میں رکھیں گے برطن کا خیاد کر رہا پڑے گا برطن گیا دودھ گیا یہ قرآن حدیث دودھ کی طرح ہے اور یہ مدارس برطن مدارس گئے قرآن حدیث گیا نہیں بچہ تک قیامت آ جائے پھر قیامت آ جائیں اللہ نے فرشتوں سے نہیں پڑھا فرشتے قرآن نہیں پڑھتے صرف قرآن پڑھنا یہ نعمت اللہ نے امت مہمبیہ کو عطا کی تو یہ نعمت قبرہ ہے اللہ تو امام بخاری رحمت اللہ نے یہ شروع میں اخلاص نیت پر حدیث لائے اور آخر میں ودن آماد پر لائے نیت ایسی چیز ہے میرے دوست نیک نیت وہ آدمی کو دلاتی ہے جو کوئی چیز نہیں دلا مسجد بننے لگی ایک نیک آدمی آیا اس نے کہا یہ صحب سروات ایک کروڑ میرا لگا دو ایک آدمی بیٹھا ہے وہ کہتا کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں ایک کروڑ دیتا دل سچی دیتا اللہ کے نبی کا فرمان ہے عجر میں دونوں کیونکہ نیت اس کی سچی ہے سفیان سوری کا قول ہے اپنی بات کو طاقت دو عمل سے اور عمل کو طاقت دو نیک نیت سے اور نیک نیت کو طاقت دو فرمائے اتوائی سنت یہ حضور کی حدیث نہیں ہے بات سفیہ بیان کرتے حضور کی حدیث ہے موضوع حدیث نہیں بیان گھرد میرا جی چاہتا تھا میں بیان کرو اکثر خطیب آجاتے سنجھوں پر من گھرد حدیث بیان کرتے غلط ہے گناہ اب میں ایک دو حدیث مثال دیتا ہوں جی فرشتہ آیا حضور پاک سے پوچھا میں افضل آ فرمایا تو میرے پاس آیا میں محمد افضل کیا آپ افضل یا دین دین مجھ سے افضل اب یہ حدیث پیان کرتے لوگ یہ جھوٹی ہے مت پیان کیا اس کو کہتے ہیں بہوزو من گھرد عبد الرحمن میں آؤ بیٹے مدینہ میں دعوت کی ایک صحابی بیٹے ہے سر جھکا کر آپ نے فرمایا سارے اہل مدینہ عبد الرحمن سارے ایک ہزار سال دعوت کریں تیرے سکر کو نہیں پہنچ سکتے کرتے نہیں بیٹے جھوٹی غلط باتیں نہیں کرنی تھے حضرت بلاد اشادو پہ اسادو پڑھتے تھے جھوٹ غلط ہے بلاد کی عدان ملکل صحیح ہوتی صحیح حدیث بیان کرنی چھے غلط حدیث بہت منا گناہ ایک اورہ چار آدمیوں پر جہنم ملے جائے گی کئی ریعہ یہ رایہ ہے ہر مرد سے اس کی رائیت کے بارے میں ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا چار پھر لے جہنم ملے جائے گی کئی حدیث نہیں اس لئے پکی باتیں بیان کرنی چاہیے ایسے نہیں فرمایا جو بات نبی کی نہیں آئے اس نے کہا نبی کی اس کے ہونٹ آگ کی کی سے کٹے جائے ہاں محدثین تھراتے تھے تھراتے تھے کامتے تھے سچی باتیں ہونی چاہیے ان محدثین نے بڑی بڑی محنت کی اگر کسی نے حضیت کی میں ایک دوہ جوٹ بلا ذرعی کی روایت ختم تو یہ قیامت تک جیسے جیسے سیاہی آتی ہے جیسے رات ہے دن قیامت تک رہے نہ پاک زندگی جیسے قیامت تک رہے نہیں پاک زندگی اور قرآن و حدیث بھی قیامت تک رہے اللہ ان کے حفاظت کرے تو امام بخاری نے آخر میں ہمیں یاد دلایا وہاں بات چین فرنی ہیں وہ بچے سمجھتے ہیں کیا پتہ مقتدہ کیا ہے خبر کیا ہے یہ کیا ہے مجمع نہیں اتنا بتایا اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے واہی سابو کتاب ہونا ہے اور آمال اللہ تو لیں گے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں آمال اللہ تو لیں گے اور ایک جگہ یہ آیا صحبی عمل کو تولہ جائے گا عبداللہ ابن مسعود درخ پر چڑے ہویا حدد کا قد چھوٹا سطح بڑا آدمی صحبی ہدایہ کہتے ہے بڑے قد وال آدمی بیٹھ تا عبداللہ ابن مسعود کا قد اس کے برابر لیکن علم کی کنیف تھی دیکھا پہ ان کی تاگے اگلی کی طرف پتھ صحبہ دیکھ کر آنسل لگے اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت میں اہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو گئے دین سیکھنا ہے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو یہ علم کی کنیف اور کپی ہے تو آمال بھی دولے جائیں گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں اور مالک وہاں پڑھنا دیکھا جائے گا حضرت دعوت علی السلام کی روایت میں ہے اللہ مجھے پڑھنا دیکھا جب اللہ نے پڑھنا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے دو روایت آئی ہیں ابن عباس کی سلمان فارسی ابن عباس کی روایت میں مشرق مغرب کی ساری زمین پڑھنے میں آجائے تو لاورے میں آجائے اور سلمان فارسی کی روایت میں آئے سات زمین سات آسمان ایک پڑھنے میں آئے اتنا بڑی طرح تو دعوت علیہ السلام جیسے نبی بے ہوش و کر گر گیا تو جب ہوش آیا کہا یا اللہ اتنے نیک عمال کس کے ہو سکتے فرمایا آئے دعوت جسے میں راضی ہوتا ہوں میری رضا کی خاطر خوشی کی خاطر ایک خجور بھی اگر دے دے وہ ایک خجور کا ثواب سانے پلنے کو بر دے گا بلکہ ہمیں تو یہ دعا مانگنی ہے عدل کے طرح ہوں گے اے اللہ حساب نہ دے اس لیے کہ حساب میرے دوستوں بڑا مشکل ہے پاک نبی نے فرمایا منوکش فقط جیسے محاسبہ ہو گیا جان پڑتان ہو گئی نہیں بجھ تو ستر آگے آماد لے کر آ فرمایا جہنم جب دیکھے گا گھٹنوں کے بل بے ہوش کر گر جائے گا اس لیے فرمایا ستر ہزار میری امت میں ایسے آئیں گے چار اللہ کے نبیر ان کے سفتے بیان کی چار صفاق ان کے بیان کی یہ بغیر حساب کے ستر ہزار جنت میں جائے اب ایک ریویٹ پہ آیا کہ ہر ہزار پھر ستر ہزار کی سفارش کرے لیکن تبرانی میں ہے نہیں ہر ایک یہ ستر ہزار میں ہر ایک ستر ہزار کی سفارش کرے گا چار عرب نبی کرون انسان بغیر حساب کے جنت پہ جائیں چار عرب نبی کرون بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے اور اگلی سنو فرمائے پھر اللہ تیل لبے بھرے گا اللہ ہماری جیسی لفظ پا باہر کے اپنا تصرف کرے گا تیل لبے اور عظیم خلقت کو جنت میں ڈال دے گا حضرت ابو بکر گھنے جمج بیٹھ گئے یا رسول اللہ زدری درہ چار لبے کہہ دو عمر نے کہ ابو بکر ٹھائف اللہ کی ایک لبے کتنی مخدوق ہے تو یہ خوش قسمت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے پھر میں عادل کے طرح دوں گے اگر امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے کہ مقصد عادل کے معنی میں قاسد ظالم کے معنی میں آتے ہیں شیرہ کا لغ عربی میں بولتے ہیں خرید لنا بیچ لنا شیرہ وارا آگے پیچھے اسی طرح قاسد کے دونوں ماناتے ہیں ظالم آدم دونوں آتے ہیں حجاج بن یوسف ایک ظالم تھا سناو گنا آپ نے حجاج بن یوسف گورنر تھا عبد الملک کے زبانے میں ان کے بعد حضرت انہس آئے پڑھا کر کہا میرے گھوڑے دیکھیں یہ چار سو میرے گھوڑے حضرت انہس نے کا گھوڑے کیا تین قسمیں ایک گھوڑا اللہ کے قلمے کی سربلندی کے دوسرا گھوڑا اپنی ضروریات کے لئے دونوں جائز سوا تیسرا گھوڑا ہے اکڑ اور فخر مباہات کے لئے رکھتے ہیں مالدار فرمایا کہ تیرا گھوڑا تیسری کی سنگا ہے تو نیچے ہوگا تیرے گھوڑے تیرے اوپر چڑھیں گے حجاج جیسا ظالم جس نے ایک لاکھ بیس آدار اپنے سامنے دسترخان چمڑے کا رکھ کر قتل کی اس کے سامنے یہ بات کرنا آسان نہیں تھا اس نے کہا تو رسول پاک کا خاتم نہ ہوتا میں تھی گردن اڑھا اب سنی آگے جواب حضرت انفس نے کہا تیری طاقت ہے تو مجھے کر تیری طاقت ہے تو کر قتل مجھے اللہ کے نبی نے ایک دعا پتائی دس سامنے نے خدمت کی فرمائے یہ پڑھ لینا کوئی درندہ تیرے اوپر نہیں آئے گا کوئی ظالم آئے گا تو اللہ سعید ابن جبہر کو اس نے شہید کیا خواب میں کسی نے دیکھا ہر قتل کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا گیا سعید ابن جبہر کے بدلے میں ستر دفعہ قتل کیا کیونکہ ساری امت سعید ابن جبہر سے فیدہ اٹھاتی تھی یہ آخری قتل کیا اس نے سعید جبہ یہ قاسد کے دونوں معنی ہیں ظالم بھی عادل بھی اگر عادل کر دیا تو عادل کے معنی کی تحید ہوگی انہوں جانتے اس لگو نے کہا سعید نے تو آتر جھوٹ نہیں بولا اور یہاں کہنے ہے اس کو حجاج کہنے لگا وہ عربی کا برا مہر تھا اس نے لے پھوکر مجھے کافر بھی کہت یا مشرق بھی کہت کاسد کے دونوں مانے آتے ہیں ظالم بھی عادل بھی مجھے ظالم کہہ رہا اور عادل کے معنی بھی عمل نا کافر بھی رب میا دی لون کافر اپنے بدو کو رب کے برابر مانتے ہیں عادل مانتے ہیں شریک کرتے ہیں مشرقین کو عادل بھی کہا گیا یہ مجھے مشرق بھی کہے یا کافر بھی کہے اس کے بعد شہید کر دیا گئے اس کے بعد اللہ نے اسے ایسی بیماری لگائیں اسی بیماری کے اندر حتب آگے امام بخاری حدیث پیان کر رہے ہیں اپنے استاد احمد ابن اشکار یہ حدیث جو ہے محمد ابن فزیل سے اور وہ آگے نکل کر رہے ہیں ابو ذرہ بجلی سے وہ حدث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ سے نے فرمایا دو کلام ایسی ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں دو کلام اللہ کو بڑی پیاری ہیں اور آج بھی یہ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کو بڑی پیاری ہیں اور ہن دو کلام پتہ نہیں ہمیں یاد بھی ہوں یعنی عربی میں بعض دعائیں مشکل ہیں ایک درمیان میں بات بتا ہوں پھر یہ بات کو کمت کر دیتا ہوں حدث پبیس آئے ایک صحابی بوڑی کمر ٹیڑی کہلے لگے یا رسول جہاں سے بھی آیا سارے پتھروں نے درختوں نے پہاروں نے تیرے لیے بخش کی دعا کیونکہ نیک نیت سے آیا سونا کبیسہ فجر کی نبات کے بعد مغرب کے بعد تین نبات پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمد یہاں درہ اور طرح وہ یہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمد یہ پڑھ لیں اللہ فالے سے بچائیں اندھے پن سے بچائیں برس کی بیماری سے بچائیں رب العالمین اور اللہ پاک جو ہیں برس فالے اور اندھے پن سے اللہ پاک جزام کی بیماری چار بیماری سے بچائیں مغرب کے بعد فجر کے بعد تین دفعہ پڑھ لینا سبحان اللہ العظیم و بحمد یاد ہوگی یہاں یہ دو کلمیں ہیں فرمائے زبان پر عدا کرنا آسان خفیفت سقیلت فی المیدان لگن میدان ترادو کو چھکا دے گی یہاں ترادو یہ تو بڑے کلمیں ہیں وہاں تو یہ آیا سبحان اللہ تم لعو المیدان سبحان اللہ والحمد اللہ تم لعو المیدان وہ جو ترادو پرنا سات آتمان دمین آجائیں یہ سبحان اللہ الحمد اللہ یہ اخلاص سے پڑھائیں یہ نیکیوں سے مر دیں یہ کلمہ ہے خجال آماد میں آپ نے پڑھا ہوگا سبحان اللہ و بحمد سعود فرمائے اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیں اور یہ جو کلمہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم یہ جو کلمہ ہے اس کے بارے ابن قصیر نے کہا جو پڑھے ایک اللہ اللہ نے کی عطا کر دیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم دیکھو ہم کہتے ہیں نا اللہ اس سے پاک اللہ بیماری سے پاک اللہ نین سے پاک اللہ تھکان سے پاک اولاد سے پاک ابتدا سے پاک انتہا سے پاک یہود نصارہ جو باتیں کہتے ہیں حصے پاک ساری فرمائے ایک اللہ بہت سبحان اللہ ہمارا رب ہر آئیت سے پاک ہر آئیت سے واب ہم نے کتنے کمالات بیان کرو گے تورات میں ایک ہزار اللہ کی سخت آئیں زبور میں ایک ہزار صفات ہیں کس کس صفت کو بیان کرو گے واب ہم دی اے اللہ سارے کمالات صرف تیری زیاد یہ کلمہ ہے اللہ کا یہ کلمہ اکرام کہلاتا ہے اور سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ جلال کہلاتا ہے اس لئے رسول پاک کا فرمان بھی ہے اس میں اللہ پاک کلمہ رحمت بھی ہے شکت بھی ہے اللہ پاک کلمہ عزبت بھی ہے تو یہاں پر آدری کسی سے ڈرتا ہے یا محبت کی وجہ سے یا اس کی ادات کرتا ہے محبت کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے اس لئے ایمان دونوں چیتوں کے درمیان ہے خوف بھی ہونا چاہیے اللہ سو امید بھی ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے پڑھ لوں بین بیٹیا بھی پڑھ لیں بعد دو تین کلمے میں کہتا ہوں خواتین کے دی اللہ پاک رب العالمین ہماری بیٹیوں کو بینوں کو اللہ شرم و حیاء دیں عورت کا سب سے قیمت زیور حیاء مسلم شریف میں ایمان کے ستتر شعبے بیان اس بخاری میں ایک ستتر شعبے آلہ درجہ لا الہ محمد الرسول ادنا راستے سے ایت ہٹا دو کانٹے ہٹا دو کلے کچھل کا ہٹا دو گند ساف کر دو راستے کو یہ ہے اور حیاء ایمان کا اجھلا شعبہ ہے حیاء الحیاء وال ایمان و کرنا حیاء اور ایمان دونوں ساتھی جب حیاء جائے ایمان جائے جو ایمان جائے جائے فرما نہیں ٹھہر سکتے حیاء جب بھی ٹھہر ایمان کے ساتھ ایمان جب بھی ٹھہر جائے گا حیاء کے ساتھ بے حیاء آدمی کے ساتھ ایمان نہیں ٹھہر سکتا ہم مہین مہین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب حیاء کا پردہ اس نے پھینک دیا اللہ کی پناہ وہ تباہ ہند آئے گی کہ ایٹم مم نہیں لاسکتا جو تباہ ہند ہے جنری ہماری حکومتیں تباہ ہوئی ہیں اور خلافتیں تباہ ہوئی ہیں بنو عباسیہ دیکھ لیں اور پھر آخر میں خلافت عثمانیہ اور ادھر ہماری بغیہ سلطنت گندر یہ سب اس میں آرتیں تھی اس کے پیچھے گندی عورتیں بہادر شاہ جب آیا یہاں اس نے اس کی کمر لات اس کی کمینی عورت تھی اس نے کہا کہ میرے دو مطالبے ہیں ایک سکے پر میرا نام لکو روپائے پر دوسرا جتنے تیرے بیٹے ہیں ان کی آنکھیں نکالو ظالم نے گیارہ بیٹوں کی آنکھیں عورت کی وجہ سے نکالی کمینی عورت کی وجہ سے اس لئے عورت فرمایا اللہ بات ہماری امائے بہنیں ہیں رب العالمین انہیں سمیہ جیسی قربانی حضرت خدیجہ جیسے کمالا حضرت سودہ جیسا سبر حضرت حقصہ جیسا عبادت کا شاہ حضرت عیشہ جیسا فقی اللہ انہیں بنائیں اسی طرح حضرت مہمونہ جیسا بابرکت حضرت جوہریا جیسی قبیلہ بنی مستلق ایک سو میل تک اس عورت کو جزدین پھیلا اور حضرت زینب اور حضرت رقیہ امی کلسوم اور حضرت فاطمہ جیسا اللہ آیا ہماری خواتین کو اللہ عطا فرمائیں اس لئے فرمائیں مرد ایسی جگہ کھڑا ہو کہ عورتیں مجھے دیکھیں عورت ایسی جگہ کھڑی ہو کہ مرد مجھے دیکھیں دونوں پر اللہ کی لانت لان اللہ نادر بل مندور کی لئے اس لئے خواتین کنگیدیں اپنے بال جو ہیں وہ گئی دفن کر دیں وہ مرد غیر مرد نہ دیکھیں جوان عورت کا جوٹا مرد نہ کھائیں جوان مرد کا جوٹا عورت نہ کھائیں عورت کی تصویر تو تصویر عورت کا عقص دیکھنا بھی حرام آئے یہ سوشل میڈیا آیا ہوا ہے نوجوان لڑکے لڑکے اندر دیکھتے رہتے ہیں گندی تصویریں یاد رکھنا یہ آنکھ کا زینہ اور کان کا زینہ آنکھ کا زینہ اور کان کا زینہ ہے اس لئے بڑے بڑے بھی جا کر پھر بہت جاتے ہیں ٹی ویوں کے سامنے گند دیکھتے ہیں میرے دوست پھر قرآن کی لذت نہیں آئے گی نماز میں مدہ نہیں آئے گا خدا کی جو ہے عبادت کا لطف نہیں آئے گا جب حرام کے آدمی چھتے جب بند حرام کام کرتے ہیں میں ناراض ہوتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں میری لانت آتی ہے بعدوں کا نانت کے سرات سات پشتوں تک چلے جاتے ہیں اللہ پاک حرام سے بچ ہے اس لئے دین کے جتنے شعبے ہیں دعوت تبلیغ کا کام ہے اس کے اندر بھی نیت کریں اللہ کے پیغام کو مشرق مغرم میں پہنچائیں سارے نیت کرو ہم رسول پاک کے سفیر ہیں ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں یہ مدارے سے دینیاں ہیں علماء کرام ہیں خفاد ہیں دل میں ان کا عدب ہو اسی طرح تصنیف کرنے والے ہیں قطب نبوت کے اندر کام کرنے والے ہیں سب دینی شعبوں میں ہمارے سروں کے تال ہمارے آنکھوں کا سرما ہیں رب العالمین مرنا جینا دین پر فرمائے اللہ پاک اس مراد آباد کو دین کا گھر بنائے اس مسجد کو دین کا مرکت بنائے یہاں کے پڑے و مشرق مغرم میں جائیں یہاں کے پڑے بچیاں جہاں جائے آگے دین کام دینی کام کریں حضرت مولانا عبدالعظیر صاحب اور بھائی عبدالحمیل صاحب ان کے جتنا روفاقہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور رب العالمین اور ترقی اللہ عطا کرے یہاں درجہ کتب بھی شروع ہو اور لڑکے بھی یہاں ہونہار اور لائک پیدا ہوں اور رسول پاک کا پیغام مشرق مغرم میں اور آپ کے دین کی خوشبور ساری دنیا میں پھیلائیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین